اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ شام کرو تو دعا ارے بستر پر جاؤ تو دعا سو جاؤ تو اس سے پہلے پھر دعا آنکھ کھلے پھر دعا سب سے بہترین دعا دعا احد بار روایت امام صادق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی چالیس دن تک روزانہ صبح کی نماز کے بعد اگر کوئی چالیس دن تک روزانہ صبح کی نماز کے بعد دعا احد کی تلاوت کرے تو خدا اسے امام زمان کے سپاہیوں میں شامل کر لے گا امام زمان کے سپاہی دو طرح سے ہوں گے یا منزلِ ظہور پہ ہوں گے یا منزلِ رجعت میں ہوں گے دو احد بار سے ہوں گے دیکھئے کچھ ایسے ہوں گے جو قبر میں جائے بغیر مولا کے پاس آئیں گے ان کے لئے ہے ظہور اور کچھ ایسے ہوں گے جو قبر میں جانے کے بعد اللہم انحالا بینی و بینہ الموت اگر اس سے ترجمہ کے ساتھ در آپ قریب ہو جائے اللہم انحالا بینی و بینہ الموت اے خدایا اگر حائل ہو جائے میرے اور امام زمان کے درمیان الموت کونسی موت جس کو تو نے اپنے بندوں پر حتمی قرار دیا ہے جَعَلْتَهُ عَلَىٰ عَبَادِكَ حَتْمًا مَغْزِيَا فَأَخْرِجْنِي مِنْ قَبْرِي تو خدایا مجھے میری قبر سے نکال لینا ایسے نکالنا مُؤْتَذِرًا کَفْنِي کہ میں کفن کا احرام پہنے ہوئے ہوں میں لباس کا ترجمہ نہیں کرتا اس لبات پڑھیں محمد و علی محمد کا مُؤْتَذِرًا اِئِتَذَرًا اِذَار اِذَار کیا ہے وہ جو نیچے لنگ بانی جاتی ہے کیا امدہ ترجمہ انداز ہے کہ انسان دو ہی مقامات پر ایک چادر اوپر ڈالے ہوئے ہوتا ہے اور ایک چادر بطر لنگ کے پہنے ہوئے ہوتا ہے یا تو خدا کی بارگاہ میں لبیت کہتے ہوئے یا زمانِ ظہور میں امامِ زمان کی بارگاہ میں لبیت کہتے ہوئے یا خدا کا گھر یا خدا کے گھر میں جو اہلِ بیت یا تو ادھر احرام یا ادھر احرام بس فرق اتنا ہے کہ وہ احرام خود پہنتے ہو اس احرام میں اور اس احرام میں ایک ہی خاص قربت ہے کونسی ہے کہ اس احرام میں خوشبو حرام ساری خوشبو حرام اس احرام میں کافور کے علاوہ ساری خوشبو حرام دوسرا فرقی ہے اس احرام کی مجبوری ہے کہ جہاں جاتے ہو وہاں خاک شفا ساتھ لجانا مشکل ہے اور حالت احرام میں اسلحہ اٹھانا یہ کونسا احرام ہے خاک شفا بھی ہے اور ایک چھوٹی سی دو شاخہ لکڑی بغل میں ہے بدن سے لگی ہوئی اور ایک کپڑے کے باہر ہے سوچتا تھا یہ کونسا مکتب ہے کہ زندگی میں تو بے ساکھیاں تھی نہیں یہ مرنے کے بعد بیچارے مردے کو کیا بنا دیا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم ہے اگر تمہیں دعائی اہت پڑی ہوتی تمہیں سمجھ میں آ جاتا